ہلو دوستو کیسے ہو ٹھیک ہو نوستے سلام سسرے کر اور دوستو اس سکے کو لوگ کہتے ہیں یہ نکلی ہے خراب ہے لیکن بھائی اتنا بڑا دس روپیہ اس میں لکھا ہوا ہے گورنمنٹ نے بنایا ہوا ہے پھر کیوں خراب بولتے ہیں اس کو یہ سکہ جو ہے سر یہ دو ہزار دس کا سکہ ہے نویڈا منٹ کا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ سکہ جو ہے بہت قیمتی ہے یہ انڈیا اور بھارت لکھا ہوا ہے تو گولائی میں اس کو سیدھا ہونا چاہیے جب آپ کو بہارہ ہزار روپے ملیں گے آپ کو سیدھا ہونا چاہیے نویڈا منٹ دو ہزار دس ٹھیک ہے جی سکہ تو ٹھیک ہے لیکن سیدھا ہونا چاہیے یہ گول آئی ہے اس میں سیدھا لکھا ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی انڈیا بھارت تو یہ بارہ ہزار روپے کا سکہ ہے جسے کہتے ہیں خراب ہے جو انیس سو بیس کا سکہ ہے یہ جی انیس سو بیس کا سکہ ہے یہ گھوڑے والا ہے چوران چوہون کا سکہ ہے اس کے اندر کرا وہ اسٹار ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی یہ بھی بیس پچیس تیس ہزار روپے قیمت ہے اس سکی گھوڑے والے کی ایک پیسے کی قیمت ہے نیچے اس کے کراس ہوتا ہے کٹ ہوتا ہے لگا ہوتا ہے بہت بڑا دیکھتا ہے وہ اکیاسی کا سکہ جو لوگ کہتے ہیں بہت قیمتی ہے بہت مہنگا ہے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بول دیتے ہیں الٹا سیدھا ٹھیک ہے لائک کرو سبکرائز کرو یہ ایک روپے کا سکہ بہت قیمتی ہے اس کی قیمت جو ہے ہزار سے لے کے دو ہزار تین ہزار تک جا رہی ہے اس کی انگلیاں جو ہے نشان ہونا چاہیے ناخون دکھنے چاہیے صفحہ سترے بس تو یہ سکہ ہے دو ہزار آٹھ کلکتہ منٹ کا سکہ ہے ٹھیک ہے دوستو اسے لائک کرو سبکرائز کرو اور شارڈ ویڈیو ہماری دیکھتے رہو شارڈ ویڈیو گانو والی میں ڈالتا ہوں روڈ ڈیلی تین یا دو ویڈیو درود ڈلتی رہتی ہیں شارڈ ویڈیو نے آپ کان شارڈ ٹھیک ہے جی اس کو دیکھتے رہو آپ جس سے لائک کرو سبکرائز کرو شاہ جانپور میں بار آئی ہوئی ہے ہمارے وطن میں چاروں طرف پانی پانی ہو رہے آئے ہیں دوبارہ بار آئی ہے ٹھیک ہے جی راج پالی آدو بھی شاہ جانپور کے ہیں اشواق اللہ شہید وطن بھی شاہ جانپور کے ہیں جہاں بھی آپ ہیں جدھر بھی آپ ہیں کہیں بھی آپ ہیں ہمارا پیار آپ کے ساتھ ہے ٹھیک ہے جی اس سے لائک کرو سبکرائز کرو